منیر احمد احب دیکھ رہے ہیں منیر ایٹی ایکسپارٹ سب سے پہلے آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ انہوں نے میری ویڈیو کو اتنا پسند کیا میرے کنٹنٹ کو اتنا زیادہ پسند کیا مجھے اتنا زیادہ لوگوں نے سپورٹ کیا اور صرف صرف تھوڑے ہی دنوں میں چند دنوں میں ہزار سبکرائبر بھی ملے اور فیوز بھی ملے سب دوستوں کا انگیز شکریہ اور جو لوگ نئے ہیں وہ ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اچھی لگے تو شیئر ضرور کر دینا اگر کوئی بھی آپ کو ہیلپ چاہیئے تو یہ نمبر نیچے دیا کہ آج پہ کنٹریکٹ کر سکتے ہیں چلیں آج کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ آج بھی آپ کو بتا رہا چاہتا ہوں کہ آپ کیا لائٹ اپی ہے سیکٹر ہے جنریشن کوئی بھی ڈوائس ہے تو اس کے سگنل آپ کیسے بڑھا سکتے ہیں آپ کو لائٹ بیم کا ہی بتاتے ہوتے ہیں میں سیکٹر کا بھی بتاؤں گا اور مختلی ڈوائس کا بتاؤں گا کہ آپ نے سگنل کیسے بڑھا کے اپنے جو لنک ہے اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اور جو بھی لنک کے اندر مسئلہ مسائل آرہا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ دور کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو لائٹ بیم کا بتاتا ہوں اگر آپ کی کنٹری لائسنس ہے تو سب سے پہلے اس کنٹری کو اسٹریلیا کریں یا مروکو کریں یا پاکستان کر لیں لائسنس کنٹری پہ آپ کی جو ہوتی ہے ای آر پی لیمٹ وہ نہیں بڑھتی ٹھیک ہے ایک یہ لائٹ بیم لگی ہوئی ہے اس پہ آپ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سکسٹی فائف ہے یہ بالکل نیچے کر کے فرسٹ پلور پہ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور میرے لائٹ ایپی کے ساتھ کنیکٹ ہے اور اس کی سیٹنگ دیتے ہیں سیٹنگ سیمپل ہی ہے آپ نے اس کو سٹیشن مون پہ رکھنا ہے اس کو انیبل کر دینا یہ لائسنس پہ ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے کنٹری چینج کرنی ہے اب یہ ہے دیکھیں ای آر پی لیمٹ نہیں آرہی میں اس کو ٹیسٹ مون پہ کروں گا کیونکہ انٹرنیٹ آگے چر رہا ہے تو سوری میں چینج پہ جاؤں گا یہاں سے میں اسٹیلیا کر لوں گا یا مروکو کر لوں گا ٹھیک ہے اسٹیلیا کیا اس کو میں نے ایکسیپٹ کیا اور یہ دیکھے گا یہ یہاں پہ لیمٹ آگی تو یہ میں نے لیمٹ اس وجہ سے مطلب کہ اگر آپ سسٹم کے اندر جاؤ گے تو وہاں سے آپ میں بھی اس کو کلک کرتا ہوں اور اس کو سیو نہیں کرتا ٹھیک ہے آپ نے ایڈوانس کے اندر چلے جانا ہے ایڈوانس کے اندر یہاں پہ اس طرح ہوگا اس کو چیک کر لینا ٹھیک ہے اور چیک کرنے کے بعد آپ نے وائلس کے اندر آ جانا ہے تو یہاں سے اس کو ہٹا آکے اس کی پاور یہاں پہ ہوگی تو اس کو بڑھا دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ جب اس کو چیک کریں گے تو یہ دیکھیں تیرہ پاور ہے تیرہ سے اوپر نہیں جائے گی جب اس کو انچیک کریں گے تو اس کی پاور آپ ٹونٹی فائیب تک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں ڈسکارڈ کر دیتا ہوں تاکہ میرا لنگ واپس اسی حالت میں رہے آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے اتنی چیزیں بتائی ہے کہ آپ اس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اپی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر تو پاور بڑھ جائے گی اس کے اندر کیسے آپ نے پاور پڑھانی ہے تو اس کے اندر پاور پڑھانے کا ایک علیدہ میتھڈ ہوتا ہے یہ اوٹپٹ پاور ہوتی ہے آپ کو کچھ لوگ ٹوائز کو کنفیگر کرتے وقت یہ والی چیز آن رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہی ای آر پی لیمٹ ہے جو یہ والی ہے ٹھیک ہے کیلکولیٹ ای آر پی لیمٹ ٹھیک ہے اس میں کنٹری کنٹری میٹر نہیں کرتی اس میں سیمپل آپ نے اگر آپ سیٹنگ کرتے capitalism سیمی ہوتی ہے جب سیٹنگ کرتے وقت اس کو آن کر کے آن رکھتے ہیں تو پھر اس کی لیمٹ کم ہوتی ہے یہاں پہ ہوتی ہے تقریباً جب اسے آف کرتے ہیں تو اس کی لیمٹ کو بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی اتنا ہی کام ہے جتنا لائٹ بیم کے اندر کیا ہم نے اس کی پاور کو بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا کنٹری چینج کریں گے تو یہ ٹونٹی فور تک ہی ہوگا ویسے یہ کم ہوتا ہے سولہ ڈی بی آئی تک ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں ٹونٹی فور ڈی بی ایم تک چلا گیا تو اسی طرح جنریشن ٹو کے اندر آجائے نیشن ٹو کے اندر آپ وائلس میں چلے جائے تو یہ دیکھیں وائلس کے اندر اس کو میں نے آف رکھا ہوا جب اس کو آف کر دیں گے اس کی پاور بڑھ جائے گی تو آپ کا لنک اور بڑھ جائے گا آپ یہ دیکھیں اس میں کچھ اور ڈرابیکس ہیں کہ میری یہ والی ڈیش ہے جو میری ٹاور پہ لگی بھی ہے اور اس کو تھوڑا سا لوز ہے کیونکہ اب یہ سکسٹی پہ رکے ہوئے ہیں یہ دن کو فیفٹی ایٹھ ہو جاتے ہیں یہ تھوڑا سا اپ ڈاون ڈی بی ایم ہوتا ہے تو پہلی گرین تھا تو ابھی میری نوئیز آرہا ہے نوئیز اسی وجہ سے آرہا ہے کہ تھوڑی سا لوز ہے یہاں پہ دیکھئے فرکونسی کلیر ہے اور یہاں پہ یہ آگے نیکس آپ کو میں ویڈیو دکھاؤں گا بنا کے کہ آپ ایئر ویو سے کیسے اپنا ڈیٹا زیادہ سے زیادہ پاس کروا سکتے ہیں مطلب ایسے اگر ایسے یہاں پہ ڈیٹھ سو ہو رہا تھا تو ایسے میں نے فرکونسی بی مینویل سیٹ کیا ہے اور وہاں سے یہ دیکھیں کتنا ڈیٹا پاس ہو رہا ہے یہ فور ہنڈرڈ پلس ڈیٹا پاس ایزیلی ہو جاتا ہے ڈیسٹن کتنا ہے ایسے پاس ایسے پچاس کلومیٹر ٹھیک ہے تو ہاں اس کی ویڈیو اتنی ہے آپ کو سمجھانے کے لئے اب ایک چیز یہ میں بتا دیتا ہوں یہ والی جو میری ہے لائٹ بیم لگی ہوئی ہے اس کا ڈیسٹنس ہے 5.3 کلومیٹر ٹھیک ہے اور یہ لائٹ بیم کے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے اس لائٹ بیم مطلب یہ لائٹ بیم جو ہے اکسیس پوائنٹ ہے اس کے ساتھ چار ڈوائسز اٹیچ ہے ٹھیک ہے اور اس کے آگے لائٹ بیم ہی لگی ہوئی ہے میں اسٹیشن سائٹ پہ یہ دیکھیں یہ لائٹ بیم فائل لگی ہوئی ہے گاؤں میں اور اس کا جو سکنل ہے یہ ایک ملوئے کے پائپ پہ لگایا ہے پہلے بانس پہ لگائی تھی تو اس کا سی سی کیو لیور گر جاتا تھا تو اب یہ بانس پہ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کی یہ دیکھیں میرے سیوٹی ٹو ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ اور دوسری ڈوائسز لگی ہوئی ہے ان کا وہ ڈوائس نیم نہیں آتا ٹھیک ہے اور یہ اپنے حساب سے میں نے لاؤں ڈسٹنس پہ کنیکٹ کی ہوئی ہے ان کا ڈی اے ڈسٹنس محل کلکلیر نہیں ہوتا ٹھیک ہے ان کا ڈی اے ڈی اے سی پی موڈ پہ آگیا ہے آپ کو میں بتاؤں گا کس طرح آپ سارا یہ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو اتنی ہے اور ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کا ظہار آپ سبکرائب کر کے کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کتن دیر اجازت دیجئے گا اللہ حافظ